موسیقی ملازم نے مرکزی دروازہ بند کیا ملزم گارڈز کے کیبن سے گھسیٹ کر واپس اندر لے گیا موسیقی سی سی ٹی وی فوٹیج نہ صرف ظاہر جعفر بلکہ سہولتکار ملازمین کے خلاف بھی تھوست شواہد ہیں ملزمان انجام سے نہیں بچ سکیں گے مدعی کے وکیل کی سما سے گفتگو کہا ملزمہ باہر چلی جاتی تو لوگ جان بچا سکتے تھے ملازمین نے برابر کا کردار ادا کیا ٹرائل کورٹ درست سمت میں جا رہی ہے انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں موسیقی قصور میں مشکوک پولیس مقابلہ کار سوار جانبہ حق دو زخمی ہو گئے اہل خانہ نے پولیس اہلکاروں پر قتل کا الزام لگا دیا پولیس کا کار سواروں کی جانب سے فائرنگ کا الزام اہل خانہ کی درخواست پر مقدمہ درج چار اہلکاروں کو حراست میں لے لیا کراچی کے علاقے کورنگی پانچ نمبر میں مکینک کی دکان پر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے دو افراد جانبہ حق پولیس نے واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخصانہ قرار دے دیا جائے وقوعہ سے تیس بور کے دو خال مل گئے نازم جوکیو قتل کیس میں نامزد ملزم سلیم حالار کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ملزم کو بائیس نمبر کو عدالت میں پیشی کا حکم نازم جوکیو کے بھائی نے پولیس کی تفتیشی ٹیم پر عدم اتمنان کا اظہار کر دیا آئی جی کو خط میں جی آئی ٹی بنانے کی درخواست کہا ملزم جامو ویس کو پروٹوپول دیا جا رہا ہے مقتول کی بیوانے وزیرالہ سے سیکیورٹی کا مطاربہ کر دیا کیس لڑنگے تو ظاہر ہے یہ مشکلات آئیں گی میری اپیل ہے سائی مراد علی شاہ صاحب سے اور عمران خان صاحب سے میری اپیل ہے کہ ہمیں سیفٹی دی جائے بروچستان کے علاقے ہشاب میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن بارودی سرنگ نکارہ بناتے ہوئے تین جوان شہید آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا کوئٹا کے نواکلی بس ٹراب کے قریب دھماکہ پولیس اہلکار سمیت چھاپٹات زخمی باجوڑ میں ڈیم کے قریب دھماکے میں دو پولیس اہلکار شہید ہوئے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا انٹرویو کہا پاکستانی حکام سے مفید مذاکرات ہوئے امید ہے تجارت میں اضافہ ہوگا ٹانک میں بنو روڈ پر المناک حادثہ تیز رفتار کار بے قابو ہو کر درخ سے ٹکرا گئی حادثے میں میاں بیوی اور تین بچے جانبہ حق چار افراد زخمی ہو گئے سواد کے علاقے مچھا میں سکول بس پہاڑی سے ٹکرا گئی تین طلبات جانبہ حق اور تیس سے زائد زخمی ہو گئے بچے سیرو تفریق کے لیے گبین جب آ گئے تھے ناجائز حکمرانوں کو ہم نے بہیرہ عرب میں جا کر غرق نہ کیا تو پھر پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہوگا یہ سفر چلے گا ہم اسلام آباد تک جائیں گے پی ڈی ایم کا کراچی میں پڑاؤ مہنگائی کے خلاف احتجاج مولانا فضل الرحمن نے کہا مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی جو ہوا میں اڑ کر آئے انہیں عوام کا کچھ پتا نہیں حکمرانوں کو بہیرہ عرب میں غرق نہ کیا تو ملکی بقا خطرے میں ہوگی اسلام آباد تک جائیں گے ناہلوں کو بھگا کر دم لیں گے شاہد خاکان ابباسی نے کہا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شفاف انتخابات کروائے جائیں لانگ مارچ ہو شارٹ مارچ یا کوئک مارچ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا پی ڈی ایم سیاسی لاوارسوں کا ٹولا ہے جس کا کام عوام کو صرف دھوکا دینا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فباد چودری کا پی ڈی ایم کے احتجاج پر رد عمل کہا وزیر اعظم عمران خان نے کرپ ٹولے کی اصلیت عوام کو دکھا دی ہے مراد سعید نے اپوزیشن کو موسمی بیماری قرار دے دیا کہا مسترد شدہ ٹولہ تاریخ پر تاریخ دیتا ہے کہ تمام نہ اہل کرپ چھوڑ مسترد شدہ ٹولہ تاریخ پر تاریخ دیتا ہے کہ حکومت جا رہی ہے ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں موسمی بیماری ہے جس سرکیوں کے مہینوں میں یہ آتی ہے نکل دیے سرکوں پر بولنا نہیں تھا پیغام خاموشی سے پڑنا تھا محمود خان اچکزئی سمجھ نہ پائے تقریر کے دوران جو پرچی ملی مائک میں پڑھ کر سب کو سنا دی مولانا فضل الرحمان سمیت سارے رہنما ہنس پڑے محمود اچکزئی سلام کر کے چلتے بنے ان ہاؤس تبیلی کی باتیں ناقابل برداشت ہیں عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی چل ہی نہیں سکتی ظلفی بخاری کا سما کو انٹرویو کہا رنگ روڈ انکوائری بکواس اور تھرڈ کلاس تھی پیروکریسی کی وجہ سے وزارت اوبرسیز میں کام رکے ہوئے ہیں ظلفی بخاری نے اپوزیشن کو ہر چھے ماہ بعد نکلنے والی چونٹیاں قرار دے دیا ہر موسم کی طرح چونٹیاں باہر آ جاتی ہیں ہر چھے بارہ مینے بعد انفورچنٹلی پاکستان کی سیاست میں بھی یہی ہے کہ ہر بارہ مینے بعد آپ کو سپریے ماننا پڑتا ہے تو ان کا بھی یہی ہے کہ جب اور کچھ نہیں ملتا تو سوچیں کہ بلاول جو بلکل لیفٹ ونگ بنتا ہے وہ بلکل رائٹ ونگ کے ساتھ بھی جاتا ہے گرین لائن کا منصوبہ میرا حال ہے کہ اب اسی سال اسی بہنے کسی بھی وقت میرا حال اس کو اپننگ کر دیا جائے گا کراچی میں گرین لائن بسے روامہ سڑکوں پر دوڑیں گی وفاقی وزیر امین الحق نے خوشخبری سنا دی ایڈوینسٹریٹر نے بھی کراچی والوں کو سپنے دکھا دیئے مرتضہ وہاب نے دو سو چالیس بسے لانے کا اعلان کر دیا کہا ڈیڑھ عرب کراچی کی سڑکوں پر خرچ کریں گے دو سو چالیس کراچی کے لیے اور دس بسیں لڑکانا کے لیے پہلی ٹرانچ پچاس بسز کی انشاءاللہ اکتیس جنوری سے لے کے ساتھ فروری کے بیچ میں انشاءاللہ کراچی شہر میں آ جائیں گے دوبائی میں سابق گورنر سندھ عشرت الاباد سے ڈاکٹر فاروق ستار کی طویل ملاقات سندھ کی سیاست پر تبادلہ خیال سیاسی خلافات بھلا کر ایک ہونے کو ضرورت قرار دیا کراچی والوں میں بڑتے احساس محرومی کا خاتمہ ناگزیر قرار دیا قومی ٹی وی پر نا خوشگوار واقعہ کا خوشگوار انجام اینکر نمان نیاز نے شوہ بختر سے معافی مانگ لی راولپنڈی ایکسپریس نے بھی گلے لگا لیا وزیر اطلاع طباب چونتری نے صلاح کروائی نمان نیاز نے سماکو انٹریو میں کہا سوشل میڈیا پر والد اور بیٹی کو نشانہ بنانے پر دکھ ہوا دوستی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں شوہ بختر سے مچھلی کی فرمائش بھی کر دی اگر تیس سال میں آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک دفعہ ہوا ہے بھرے نشے پر فراز آئے بڑے اچھے ٹائم ہم لوگوں نے کٹھے گزارے بڑے بڑے ٹائم گزرے لڑائی ہوئے جگڑا ہوا مچھی سال میں کھانی ہے شاید بھائی کوئی بتا دے نا مچھلی اچھا کافی لڑکے میں کانفیدنس آ گیا وہ روڑ پر بائک چلا رہی ہیں سکوٹی چلا رہی ہیں ہم کاریچ کریں گے ان کو کانفیدنس ملے گا ہمیں دیکھ گے اور خواتین رائیڈرز کی حوصلہ فضائی کا مشن لاہور میں لیڈی وارڈنز کا پہلا دستہ ہیوی بائکس کے ساتھ فیلٹ میں آ گیا تعلیمی داروں اور بازاروں کے گرد پیٹرولنگ کریں گی موسیقی